بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوبان خان ناظرین اکرام بھارت نے سیما اور ان کے شوہر کو بہتر گھنٹے دے دیے ہیں خاص طور پر سیما کو کہ واپس پاکستان چلی جاؤ جبکہ دوسری طرف کچھ افواہیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ بھارتی خفیہ ایجنسی راہ نے سیما اور ان کے شوہر کو اغوا کر لیا ہے اس حوالے سے کیا خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جبکہ ایک اور خبر اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سیما اور ان کے شوہر کو یہ خبردار کیا ہے کہ خود کو ایک ایسی جگہ پر خود کو پناہ دو جہاں پر آپ محفوظ ہو کیونکہ بہت سارے لوگ آپ کو مارنا چاہتے ہیں جو مذہبی جنونی وغیرہ کا نام دیا گیا ہے اب ہوتا کیا ہے دیکھئے ایک تو یہ سیما کا کیس میں بڑے کانٹریڈکشن ہمارے سامنے آئے جب وہ بات کرتی ہیں تو ہندی ایسے بولتی ہیں جیسے ان کی مادری زبان ہو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے ایسی آئی مطلب اتنی ویل ٹرینڈ اتنی ویل سپوکن اتنی یعنی شائع ان میں نہیں ہے جس طریقے سے ان میں کانفیڈنس ہے ایک باقاعدہ کیس ٹیڈی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں خاص طور پر اس کیس کو شروع سے دے کر ابھی اگر آپ دیکھیں اچھا ابھی لیٹسٹ دو چیزیں ان کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کو یہ بتایا گیا ہے ڈان نیوز کی یہ خبر ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سیما اور ان کے شہر کو یہ بتایا گیا کہ کئی محفوظ جگہ پر آپ پناہ لیجئے کیونکہ بہت سارے مذہبی جنونی جو ہے ہندوستانی بھی ہو سکتے ہیں یعنی ہندو درم سے تعلق رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں یا مسلمان بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو ماریں گے اور اسی مذہبی بنیاد پر ماریں گے کہ آپ ہندو میں کیوں کنورٹ ہو گئی آپ یا ہندو درم جو ہے ان کو آپ بدنام کر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کی ایک ان کے لیے بنائی جا سکتی ہے ایک بہانہ بنایا جا سکتا ہے جبکہ دوسری بڑی خبر جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں کچھ ریومرز چل رہے ہیں ایک تو یعنی یہ خبر تو انہوں نے پہلا دی کہ آپ کی محفوظ جگہ پر پناہ لیجئے لیکن اس کے بعد سے سیما اور ان کے شوہر ویڈاوٹ یعنی اپنے فیملی تک بھی نہیں بتایا اور وہ غائب ہے اب اس حوالے سے جو کچھ سامنے آ رہے ہیں اس میں یہ بتایا جارہے کہ شاید یہ ہندوستان کے جو خفیہ ایجنسی ہیں راہ نے ان دونوں کو کہیں اغوا کیا ہے اور ان سے کچھ پوچھ گچ کی جارہی کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے یہ کس طریقے سے پاکستان سے ہندوستان آئی اپنی چار بچوں کے ساتھ یہ کیسے پاسیبل ہوا کہ وہ دوبائی چلی گئی دوبائی سے نیپال نیپال سے بس کے ذریعے یعنی how is that possible تو یہ question فاکستان میں بھی لوگ ڈون رہے ہیں ہندوستان میں بھی لوگ ڈون رہے ہیں اور وہ یوٹیبر آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے مختلف سوالات ان سے پوچھے تھے کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان تھی کوئی کلمہ آپ سنا دے کوئی صورت آپ سنا دے نماز آپ سنا دے پانچ دن ہوئے نہیں آپ ہندوستان گئی اور وہاں پر آپ نے اپنا مذہب چینج کر لیا اور آپ اسلام کے بارے میں سب کچھ بول گئے ایسا تو ہو نہیں سکتا پھر یہ کہتی ہے کہ میرے عمر جو ہے وہ چبیس سال ہے آئی ڈی کارڈ میں اٹھارہ سال کیے سو بہت ساری کانٹریڈکشن ہے اس میں اچھا ایک اور خبر جو اس میں امپورٹن ہے وہ ہندوستان سے ہی ہے کہ ان کو سیونچی ٹو آرز دیے گئے ہیں یعنی تین دن آپ کہہ لیجیے بہتر گھنٹے اور ان کو یہ ٹائم دیا گیا ہے یہ ٹائم فریم دیا گیا ہے کہ آپ سیما کو کہا گیا ہے کہ پاکستان واپس چلی جاؤ یا ہندوستان سے نکل جاؤ یہ بہتر گھنٹے کی جو ڈیڈ لائن ہے آہ اس کے پیچھے بھی ہندوستان کیا سوچ رکھتی ہیں کیا کسی یعنی ایک 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 ڈیفگلٹ سا کیس ہے یہاں پر شہر بیچارہ پریشان کی بیوی کیسی چلی گئی وہاں پر بیوی خوش آہ ہندی ایسی بولتی ہے کہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں ہندوستان ایک طرف کہتے ہیں کہ آپ محفوظ جگہ پہ پناہ لو دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ آہ بہتر گھنٹے آپ کے پاس نکل جاؤ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو مارنے آپ کو آہ یعنی مارنے کا خطرہ ہے تو آپ محفوظ جگہ پہ چلی جاؤ وغیرہ وغیرہ تو یہ کانٹریڈکشن جو سامنے آ رہے ہیں بہرحال اس کیس کو میرے خیال میں صحیح طریقے سے انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے اس میں کچھ نہ کچھ ضرور چھپایا جا رہا ہے اور ہندوستان کی طرف سے ہی چھپایا جا رہا ہے کہ آخری کیسے آوز دیٹ پاسیبل کی اگر ایک لڑکی جو دبائی گئی دبائی سے نیپال نیپال سے پھر ہندوستان ہندوستان میں اتنی آرام سے وہاں پر پہنچ گئی وہاں پر میڈیا پر باتچیت انٹریکشن ہوتی ہے آہ یعنی اس میں کوئی ڈر کوئی خوف کوئی جھیجک نہیں ہے آہ 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 یعنی میرے لیے تو بڑا حیران کن ہے حد سے زیادہ حیران کن ہے آہ یہ جو آہ سٹوری ہے آہ بارال اب وہ ہندوستان سے باہر نکلے گی یہ ہندوستان چھوڑے گی یا نہیں اپنے شہر کو وہ خیر آباد کہے گی یا نہیں آہ پھر ان سے طلاق بھی نہیں لیا وہاں پر دوسری شادی کر لی تو بہت ساری چیزیں ہیں بارال آہ یہ تین اہم چیزیں تھے کہ بات تر گھنٹوں میں ان کو چھوڑ کر آہ ملک چھوڑ کر چھوڑنے کا کہا گیا ہے پھر محفوظ جگہ پر پناہ لینے کا بھی کہا گیا ہے اور پھر خوفیہ ایجنسی راہ نے ان کو آہ اٹھانے کا بھی بندوبست کیا ہے یہ تین چیزیں تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی ریڈو سبسکرائبر چینل جنوان حال و اجازت اللہ رہا ہے